نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے مہتوپن جانکاری پانے تیجی مندی ریپورٹ و تاجہ مندی بھاؤ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پیاج کے بھاؤ بڑھیں گے ویڈیو کون تک دیکھیں کسان بھائیو آنے والے دنوں میں یعنی اکٹوبر کے مدی کے بعد سے پیاج دام بڑھنے کی پوری سمبھاؤنائے ہیں کسان بھائیو اس کے کئی کان ہے جیسے آپ کا نشطن پر طالبان کا قبضہ ہونا ہونے سے اس بار کسانوں نے پیاج کے دام بڑھنے کی سمبھاؤنہ کو دیکھتے ہوئے اجانوں ایکٹر میں پیاج پھسل لگا دی میں اپنے چہتر کی بات کروں تو ستمبر میں باریس اور جلیب بھی روک جیسی بیماریوں کان الورے میں قریب ڈائیسو کروڑ روپے کی پیاج پھسل نسٹ ہو چکی ہے کئی کسانوں نے تو کھڑی پسل میں ٹیکٹر لگا چلا کر نئی پسل بھونے کے تیاری شروع کر دیئے پیاج میں کسان بھائیوں کو تیس سے چالیس جار روپے پرتی بھگا کی حساب سے نقصان ہو چکا ہے الور جلے میں قریب چالیس جار بھگوں میں پیاج پسل بھویا تھا اگر نقصان نہیں ہوتا تو کسانوں کو لگ بھگ تین سو کروڑ روپے مل جاتے ہیں دیش میں پیاج کی زیادہ کہتی کرناٹکہ، مدہ پردیش، اندر پردیش، مہاراشترا، اتر پردیش، گجرات، عدی راجیوں میں ہوتی ہے پچھلی بار کرناٹک پسل میں خراب ہوئی تھی اس بار لگ بھگ ہر راجے میں پیاج پسل کو نقصان ہوا ہے اس سے آنے والے دنوں میں پیاج کے دام تیج ہونے کے پورے چانس ہے کسان بھائیوں آپ کے یہاں کتنا نقصان ہوا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں جس سے پتہ لگ سکے کہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے دھنیواد